ہیلو ایوریون ویلکم بیکٹو ما یوٹیوب چینل آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں چکن دم بریانی کچھی اکھنے کے چکن دم بریانی کس طریقہ سے بناتے ہیں اس کی ریسیپی دیکھ لیں یہ ہم آج کلے پوٹ میں بنائیں گے تو یہاں پر میں نے لیا ہے سالسو گرام چکن اس کو مارینیشن سٹارٹ کرتے ہیں ٹو ٹیبل سپون فریش ادھر کلسن کا پیسٹ آٹ کریں گے پہلے ہم اس کی اکھنی بنا کر تیار کر لیں گے ٹو ٹیسپون سالٹ جائے گا ٹیسپون کشمیری لال میرچ ٹیسپون ہالدی پاوڈر ٹی ٹیبل سپون فل ہم یہاں پر تھک یوگھوٹ آٹ کریں گے تھک کھٹ آپ اس میں آٹ کر دیں ہم یہاں پر ایڈ کریں گے میں سات سے آٹھ ہری میرچ ہری میرچ کو بیچ میں سے سلیٹ لگا لیں آپ لگا کر سات سے آٹھ ہری میرچ کو بھی ایڈ کر دیں اور یہاں پر فرائی کی ہوئی آنین ہے جس کو بیل سٹر بھی کہا جاتا ہے فرائی آنین کو اچھے سے آپ میش کر دیں میش کرنے کے بعد اس میں ایڈ کر دیں گے آپ یہاں پر کھڑے سے سارے سپائیس کو بھی میں ایڈ کر دوں گی کھڑے مسالے لانگ الیچی دالچینی کا پر شازی رہا یہاں پر ون ٹی سپون فل گرم مسالہ پاودر بس ان سارے چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے آپ ہاتھ کے مطل سے اچھے سے اس کو مکس کر دیں آپ تو یہ ہماری اکنی بن کر ریڈی ہو چکی تھی اس کو ہم تقریباً ایک گھنٹے یا خریب خریب ہم اس کو رکھیں گے جب بھی آپ کو بریانی بنانا ہے آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ پہلے آپ اس کو مارینیٹ کر کے رکھ دیں اکنی بنا کر اس کی ریڈی رکھ دیں تو اکنی کو ریڈی میں رکھوں گی تھرٹی منٹس کے لیے کلے پوٹ میں کلے پوٹ میں اس سارے سے اکنی کو بنانے کے بعد آپ اس میں دال دیں دال کر اس کو لیڈ لگا کر ہم 30 منٹس یا اوہنار کے لیے مارینیشن کے لیے رکھ دیں گے سائیڈ میں 30 منٹس کے بعد میں نے اس کو اپن کیا تھا اس میں ایڈ کروں گی تھوڑا سا ہرا دھنیا فریشلی چاپڈ پھر اس میں ایڈ کر دیں گے آپ 2 ٹیبل سپون آئل جس میں ہم نے آنین فرائی کیا تھا بس وہی آئل کو بھی میں نے ایڈ کر دیا کور کر کے اس کو سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں چلیے اتنی دیر میں ہم یہاں پر رائس کک کر لیتے ہیں چامول کا ادھن کے لیے یہاں پر میں نے ایک لٹر پانی دالا ہوا ہے اس میں شازیرہ 1 ٹی سپون سارے کھڑے مسالے کو ایک ساتھ ایڈ کر دیں گے 2 ٹی سپون سالٹ ایڈ کر دیں اس میں اس پانی کو ہم نے اچھے سے بوائل آنے تک پکانا ہے بوائل آنے کے پاس پکانے تک یہاں پر میں رائس ایڈ کر دوں گی یہاں پر 1 کجی رائس ہے پانی میں اچھے اُبال آنے کے بعد 1 کجی رائس یہ آرڈی سوک کیا ہوا رائس ہے دس منٹ پہلے میں نے اس کو سوک کر کے رکھا تھا 70-80% جب ہمارا رائس کو کھو جائے تو بس ہم نے اس میں آرڈ کر دیں گے جو ہماری اکنی سائٹ میں بند کر ریڈی تھی کچھی اکنی اس میں میں نے 70-80% کھک کیا ہوا رائس کو آرڈ کر دیا ہے اس کے بعد چلیے دم پہ لگانے کے لیے یہاں پر ہم آرڈ کر دیں گے تھوڑا سا ہارا دھنیا اوپر سے پھر سے آئل آرڈ کر دیں گی میں وہی آئل جس میں ہم نے آنین فرائی کیا ہوا تھا اور یہاں پر دودھ میں کلر دالا ہوا تھا بریانی کا کلر وہ دال کر آپ اس کو آچھے سے کور کر کے دم ہونے کے لیے دم ہونے کے لیے پندرہ سے بیس منٹ لگیں گے اس میں سے سپیس میں سے جو ہوا نہ آئیں اسی لئے یہاں پر میں اس کو آٹھا لگا کر کور کر رہی ہوں تاکہ یہ اچھے سے دم پر کھو جائے ماشاءاللہ یہاں پر پروٹ میں ہماری بریانی دم ہو رہی ہے اس کی سمیل بھی آناسٹ آٹھ ہو چکی ہے آپ اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں جب تک کہ یہ ہمارا آٹھا اچھے سے پک جائے ہارڈ ہو جائیں تو ہماری بریانی بن کر ریڈی ہے تو یہاں پر اس کو نکال کر سرف کر لیں Thank you all for watching